اسلام علیکم کیسے آپ سب امیدہ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو یہ ولوگ جی میں نے رات کو ہی سٹارٹ کر دیا تھا اور لیٹ نائٹ مجھے جو ہے نا کریمنگ ہوتی ہے اور میں آ کر نا کچن میں پوپکن بنانے سٹارٹ کر دیتی ہوں مطلب جب بھی مجھے بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا مطلب کھانا کھا لیا ہوتا ہے پیڈ فول ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں نیا تو فول نہیں ہوتی تو میرا پھر بھی دل کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ میں کھاؤں تو پھر میں مجھے سمجھ نہیں آتا تو میں فٹا فٹ سو جو ہے نا پوپکن بنا لیتی ہوں اور امید مجھے کہتی یہ کون سا ٹائم ہے پوپکن کھانے کا تم رات کو جو ہے نا ہر دوسرے تیسرے دن پوپکن بنا کے کھا رہی ہوتی ہو اصل میں نا روز رات کو میں موویز دیکھ رہی ہوتی ہوں تو جب میں مووی دیکھتی ہوں میرا دل کرتا ہے کہ ساتھ کچھ کھانے کو بھی ہو تو پھر میں پوپکن بنا لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ پوپکن انجوائی کرتی ہوں اور مووی دیکھتی رہتی ہوں تو یہاں پر پوپکن بن کے ریڈی ہو گیا اور تھوڑی سی میں نے جوانا کون ڈالی تھی اور اتنے زیادہ پوپکن بن گئے تھے لیکن یہ پوپکن بھی آپ حساب لگا لے کہ میں پانچ منٹ میں ختم کر دیتی ہوں مطلب نہ ابھی میری مووی پڑی ہوتی ہے اور پوپکن میرے ختم ہو جاتے ہیں مجھے اتنے پسند ہیں میں ساتھ ساتھ کھاتی ہوں اور ساتھ ساتھ مووی دیکھتی ہوں اچھا تو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کریم ہے نا یہ ہامفل ہوتی ہے تو یہ یوز نہیں کرنی چاہیے تو میں نے آپ سے پہلے ہی یہ کہا ہے کہ آپ نے اس کو فیس پر یوز نہیں کرنا آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں اور پیروں پر یوز کرنا ہے کیونکہ ہماری فیس کی جو سکین ہوتی ہے وہ سینسٹیو ہوتی ہے تو ہاتھوں پیروں کی سکین تو سب کو ہی پتا ہے کہ وہ فیس کی نسبت جو ہے نا کافی زیادہ ہارڈ ہوتی ہے اور اتنا کوئی اس پر مسئلہ نہیں ہوتا اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ہاتھوں پیروں کی سکین کو جو ہے نا پتلا کر دیتی اگر آپ اس کو ہت سے زیادہ یوز کرتے ہیں ہت سے زیادہ تو آپ کسی بھی چیز کوئی چیز فائدے والی بھی ہے نا ہت سے زیادہ آپ اس کا استعمال کریں گے تو وہ بھی آپ کو نقصان دینا شروع کر دے گی تو اسی لئے میں نے کہا تھا کہ آپ نے اس کریم کو چھوڑ چھوڑ کر لگانا ہے بس ہاتھوں پیروں کا کلر جو ہے وہ مینٹین رہے مطلب صاف رہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو جو ہے نا یوز کرنا ہے تو بس اس کا ہاتھوں پیروں کے لئے کوئی اتنا کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر آپ اس کو زیادہ لگائے گے تو سکین پتلی ہو جائے گی باقی یوز کرنا نہ کرنا وہ آپ پر ڈپین کرتا ہے کیونکہ میں کسی کو بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ لازمی یہ یوز کریں اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میرے ہاتھ پر جو ہے نا وہ چھوٹ لگ گئی تھی اور میری سکین پہلے ہی بہت زیادہ پتلی ہے مطلب ہاتھوں پیروں کے بھی سکین میری پتلی ہے اس لئے میں خود بھی جو ہے نا بہت کم یوز کرتی ہوں کریمز وغیرہ ہاتھوں پیروں پر زیادہ تر میں جو ہے نا یہ ٹونر جو میں نے آپ لوگ سے شیئر کی ہے یہ یوز کر لیتی ہوں یا پھر کوئی لوشن وغیرہ جو ہے نا وہ یوز کر لیتی ہوں باقی اس کریم کے بارے میں اگر میں کہوں تو اس کا کوئی اتنا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ کے ہاتھوں پیروں پر جس کے لئے آپ کو اتنا سوچنا پر ہے کیونکہ ہاتھ پیر ہی ہیں آپ کے جب تک آپ اس کریم کا یوز کریں گے تب تک جو ہے نا آپ کو مطلب ریزلٹ ملے گا جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے تب آپ کے ہاتھ پہ پھر نورمل ہو جائیں گے پھر اسی کنڈیشن میں آ جائیں گے تو اتنا کوئی سوچنے والی بات نہیں ہے اچھا جی تو امی ادھر بنانے لگی ہے کڑاہی اور یہ سوجی ہے اور ساتھ میں جو ہے نا امی نے گریٹ کیا ہوا ہے کھوپرے کو ناریل کو اور ساتھ میں یہ کچھ جو ہے نا ڈرائی فروٹس ہیں بادام کاجو اور اس طرح کی چیزیں جو پھول مخانے وغیرہ یہ تو اب یہ امی کیسے بنائیں گی یہ امی کو ہی پتا ہے تو میں نے اس کی ویڈیو وغیرہ کوئی بھی ریکوڈ نہیں کی آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈائننگ ٹیبل جو ہے نا فور چیئرز والا لے لیتے تو فور چیئرز والا لینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا پھر تو وہ صوفہ ہی کافی تھا اصل میں جو ہے نا جب مہمان وغیرہ آتی ہیں تو پھر کافی سارے مہمان ہی کٹھے ہوتے ہیں تو پھر اسی لئے ہم نے جو ہے نا ایٹ چیئرز والا لیا ہے تاکہ سب جب ہی کٹھے ہوں تو ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھا سکیں ایک ساتھ مل کر تو ہمیں بڑے کی ہی ضرورت ہی تو اسی لئے ہم نے جو ہے نا بڑا ہی تیار کروایا ہے باقی آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ کومنٹس میں اپنی رائے دینے کے لیے اور میری ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے اور مجھے اسی طرح سے کومنٹس کرتے رہا کریں مجھے اچھا لگتا ہے مجھے موٹیویشن ملتی ہے تو اچھا جی ابھی ہم جا رہے ہیں ادھر پاس ہی بزار ہمارے پاس ہی ہے ادھر تو ادھر جا کر تھوڑا سا سامان لینا تھا میں اور امی گھر سے نکلے ہیں تو ابھی میں نا آپ کو امی کے باتیں سنواتی ہوں حضیف بلکل حضیف ہے تڑا مطلب ہے ضعیف ہے حضیف ضعیف اچھا ضعیف ہے تو ادھر آپ نے امی کی بات سن ہی لی ہے اور شاید آپ کو حسی آئی ہو مجھے تو بہت حسی آئی تھی لیکن میں نے ناشتہ نہیں کیا ہوا تھا تو اسی لئے میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی خیل میں نے یہاں سے لیے پانی والے ٹماٹر اور اس کے علاوہ اور بھی میں نے کچھ چیزیں لینی تھی تو وہ بھی ابھی لینی ہے لیکن یہاں پر ایک انکل نے جوانا نیو برتن والی شوپ اپن کی ہے اور ان کے جو برتن ہے نا پلاسٹیک ہے وہ بہت ہی اچھے ہیں مطلب ان کی کوالٹی بہت اچھی ہے تو ابھی میں فیلحال ایکسپلور کر رہی تھی کہ کیا کیا ان کے پاس ہے تو پھر زیادہ دور نہیں جانا پڑتا مطلب مین بازار نہیں جانا پڑے گا تو ادھر سے ہی جوانا میں لے جاؤں گی آ کر ابھی دو دن پہلے ہی میں یہ والی ٹوکری لے کر آئی ہوں بازار جا کر تو اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہاں پر انکل کے پاس ہے تو میں ادھر سے ہی لے جاتی خیر اب نیکس ٹائم ہی صحیح تو ابھی ہم لیتے ہیں یہاں سے چکن اس کے بعد ہم نے لینی ہے بریڈ اور پھر چلتے ہیں گھر اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں لینی تھی وہ میں نے لے لی ہے تو ابھی بریڈ لیتے ہیں بیکری سے اور پھر گھر چلتے ہیں کیونکہ آج میں نے بنانے ہیں چکن کے کوفتے تو اسی لیے میں نے چکن وغیرہ لے لی ہے اور بریڈ بھی لے لی اور بریڈ کا میں نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو میں نے لے لی ہے ان کی ڈون کی بریڈ اور ایک دفعہ میرے صد کیا ہوا تھا کہ میں گھر لے کر گئی تھی بریڈ تو گھر جا کر مجھے پتا چلا کہ یہ تو خراب ہے مطلب فنگس لگی ہوئی تھی پہلے سے ہی تو اس بار میں اس کی ایکسپائری چک کر کے پھر لے کر آئی تھی تاکہ دوبارہ نہ مجھے جانا پڑ جائے تو گھر آ کر میں نے سب سے پہلے یہ جو فروٹس ہیں ان کو ووش کر کے فریج میں رکھ دیا اب میں بنانے لگی ہوں کوفتے کا مسالہ تو سب سے پہلے یہاں میں نے ہری مرچے اور لسندرک کا جو پیسٹ وہ ڈال دیا ہے اور اس کو چوپ کر لیں گے تاکہ مرچے اچھی طرح سے چوپ ہو جائیں اور جب میں اس میں بریڈ ڈال دوں تو وہ اچھی طرح سے ہو جائیں تو اب اس میں جو ہینا میں تین سے چار سلائس جو ہینا بریڈ کے ڈال دوں گی تین ہی میں نے اس میں ڈال لیں تو مجھے رکھا کہ کافی ہے تو یہ ریسپی جو میں نے خود سے ہی ایجادی کی ہے اس میں میں نے بریڈ کو چوپ کر لیا ہے ان چیزوں کے ساتھ اور اب اس میں جو ہینا چکن ڈال کے میں اس کو چوپ کر لوں گی اچھا اس میں ایک چیز کا فائدہ ہے کہ اگر آپ چکن میں اس طرح سے بریڈ کو چوپ کر ڈال دیں گے تو آپ کی جو بھی کوئی چیز آپ بنا رہے ہیں تو اس کی کوانٹیٹی زیادہ ہو جائے گی اب اس میں میں نے بونلس چکن لے لیا ہے اور اس کو میں چوپ کر لوں گی چوپر میں اور ساتھ میں یہ پیسٹ جو میں نے بنا کر رکھا ہے بریڈ کا بریڈ کرمز ہی بن گئے ہیں تو اس کو ایڈ کر دوں گی اس سے اس کی کوانٹیٹی بھی زیادہ ہو جائے گی اور ٹیسٹ بھی آ جائے گا اس میں تو ابھی اس کو اس میں ڈالتی ہوں اور بعد میں اس کو چوپر سے مکس کر لوں گی اس سے پہلے اس میں مسالے ڈال دیتی ہوں نمک خوشک دھنیا پاورڈر اس کے علاوہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے جی ریڈ چیلی پاورڈر بلیک پیپر اور چیلی فلیکس بھی میں نے ڈال دی ہے جتنی بھی میرے پاس مرچیں پڑی ہوئی تھی میں نے اس ساری اٹھا کر اس کے اندر ڈال دی ہے اور ساتھ میں گرم سالہ پاورڈر بھی ڈال دی ہے تو اب ان ساری چیزوں کو ایک بار مکس کر لیں گے چوپر کے اندر ہی تو یہاں پر اس کا پیسٹ بن کر تیار ہو گیا اور اب اس کے ہم بنا لیں گے کوفتے ہاتھوں پہ میں نے ہلکا سا اوئل لگا لیا تھا اس سے کوفتے ہسانی سے بن جاتے اور ہاتھوں کے ساتھ چپکتے بھی نہیں ہیں تو یہ بڑے مزے کے بنے تھے کوفتے تو میں نے اس پہ بریڈ ایڈ کی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا تو میں نے چیک کرنے کے لیے دو کوفتے فرائے کیے تو اوئل میں نے زیادہ گرم کر لیا تھا تو اگر آپ اس ریسیپی کو ٹرائے کریں تو آپ نے اس کو لو فلیم پر ہی فرائے کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر بریڈ ہے تو اس کو لو فلیم پر فرائے کریں گے